ملک بھر میں ایک ہی دن عید نامنائی جا سکی مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے باوجود خبر پختونخواں میں ایک دن پہلے عید منانے کی روایت برقرار بلوچستان کے شمالی ازلا میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے پشاور چار صدا اور مردان سمیت کئی شہروں میں نماز عید کے اجتماعات لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت سعودی عرب امارات اور خلیجی ممالک میں بھی آج عید منائی جا رہی ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات دو سال بعد تمام مساجد اور عید گاہوں میں مکمل گنجائش کے ساتھ نماز ادا کی گئی امریکہ برطانیہ اور فرانس میں بھی آج عید ہے چاند رات پر لندن کے الفرڈین روڈ پر لوگوں کا رش مٹھائی کی دکانوں نے پردیس میں دیس کی یاد دلا دی بھارت بنگلہ دیش اور شریلنکہ میں عید الفطر کل ہوگی بہری برادری بھی آج عید الفطر منا رہی ہے کراچی کے علاقے صدر میں بہری جماعت خانے میں نماز عید کا مرکزی اجتماع بہری برادری کی ایک دوسرے کو مبارک بات سیکیورٹی کے سخت انتظامات ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ سفر کر دی گئی وزارت توانائی کا دعویٰ ٹوٹر پیغام میں لکھا ڈھائی ہزار میگا وارٹسز زائد اضافی بجلی سسٹم میں شامل ہے عید تاطلات اور اس کے بعد بجلی کی بلا تاطل فراہمی کے لیے کوشہ ہیں وزنیالہ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت محکمہ صحت سے متعلق آہام اجلاس شہریوں کو صحت کی میاری سہولتوں کی فراہمی کے اقدامات کا جائزہ وزیرالہ پنجاب حمزہ شہباز کا عبدالعلیم خان کے حمرہ کوٹ لکپت جیل لاہور کا دورہ سیکیورٹی وارٹ ٹو میں مرکز تدریس القرآن الحدیث کا افتقا کیا قیدیوں کی سزاؤں میں ساتھ روز کی کمی اور سپاہیوں کی تنخواہیں بڑھانے کا اعلان کیا وزیرالہ پنجاب نے قیدیوں میں عید کے تحائف بھی تقسیم کیے مسجد نبی واقعے میں حکومت خود مدعی نہیں بننا چاہتی عوام کا غم و غصہ سامنے آیا ہے وزیر داخلہ کی پریس کانفرنس کہا ذمہ داروں کے خلاف میرٹ پر کاروائی ہوگی غانہ سناؤلہ کا سما کو انٹرویو بتایا نواز شریف کی سزا معطل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے انجاب اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس یہ افتیار ہے کہ وہ کسی بھی سزا کو ٹام کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں سسپینڈ کر سکتے ہیں اس سے موقع دیا جائے کہ وہ اطالت سے جو ہے وہ ایک مربع جتری کے سے اپنا جو ہے وہ انساء پولیٹیکلی بات کروں گا کہ نیکسٹ ایلیکشن کمپین میں انہیں ہمیں اویلیبر مجھے میں پاک فوج سے ڈی جی آئی ایس آئی سے یہ توکے رکھتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ کن لوگوں کو ایسی ایل میں سے نکالا گیا میں ڈی جی ایم آئی سے یہ توکے رکھتا ہوں کون سے دو سو تین سو لوگ ہیں جن کو آل اف سدن نکالا گیا ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جن کے پس ایک ایک تن ایروائن کا کیس ہے ایک ایک ہزار کیجی اور یہ میری جان کے دربے ہیں امران خان اور شیخ رشید نے اف آئی ایر کو انتقامی کارروائی قرار دے دیا شیخ رشید کا آرمی چیف کے نام خط لکھا بدنامے زمانہ منشیات فروشوں اور کئی ناپسندیدہ لوگوں کا نام ایسی ایل سے نکالا گیا تحقیقات کی جائیں شیخ رشید نے کہا جان کو خطرہ ہے لیکن موت سے ڈرتے ہیں نہ ہی جیل جانے سے چالی سے پنتالیس عرب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں چالی سے پنتالیس عرب کے یہ کیسز ہیں سولہ عرب روپے کے ایف آئی ای کے اندر کیسز ہیں اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئے ہیں یہ ریکارڈ آب دسٹرائی کیا جائے گا اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بجوانے کے لیے یہ تیس سال تک ملک لوٹتے رہے اب این آر او ٹو لے رہے ہیں وزیراعظم اور وزیراعلا دونوں زمانت پر ہیں شریف خاندان پر چالی سے پنتالیس عرب کی کرپشن کے سولہ مقدمات ہے خدشہ ہے کیسز کا ریکارڈ زائع کر دیا جائے گا عمران خان کی پریس کانفرنس کرپشن پر وائٹ پیپر جاری کر دیا پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کو بڑی سعادت مل گئی غلاف کعبہ پر کڑھائی کی ویڈیو ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کر دی اس سے پہلے بابر آزم نے عمرہ ادا کیا اور روزہ رسول پر حاضری بھی دی مغربی ہواوں کا سسٹم ملک میں داخل عید پر کراچی سے خیبر تک موسم میں تبدیلی کا انکان کہیں آندھی کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کراچی میں گرد آلود ہوایں چلنے لگی اتوار کو پارا اکتالیس ڈگری تک پہنچ گیا تھا آج سے گرمی میں کچھ کمی کا انکان ہے پاکستان میں عید الفطر کل ہوگی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بیت المقدس سمیز اسٹمبول سے لندن تک اور نیو یارک سے پیرس تک مسلم امہ آج عید الفطر منا رہی ہے مدینہ منورہ میں نماز عید کے روح پرور اجتماع ہوئے دو سال کی کرونا پابندیوں کے بعد سب ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارک بات دے رہے ہیں الحمدللہ دو سال بعد کرونا وبا کی پابندیوں سے آزاد پوری گنجائش کے ساتھ خان خدا میں نماز عید ادا کی گئے سعودی عرب، ممارات اور خلیجی ملکوں میں آج عید منائی جا رہی ہے مدینہ منورہ میں بھی نماز عید کے روح پرور اجتماع ہوئے ہیں امریکہ برطانیہ اور فرانس میں بھی آج عید الفطر ہے شاندار روایات اور مبارک بات کا سلسلہ جاری ہے دعوتیں ہیں، زیافتیں ہیں، ہر جانب مسکرہ ہٹیں ہیں چاند رات پر لندن کے الفریٹ لین روڈ پر جشن کا سما تھا لوگ جمع تھے، مٹھائی کی دکانوں پر خریداروں کا آنا جانا لگا تھا بھارت، بنگلہ دیش اور سی لنکا میں عید الفطر کل ہوگی خیبی پکتونخواہ حکومت کے اعلان کے بعد صوبے بھر میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے جب تھے ایبٹ آباد اور منسہرہ کے لوگوں نے اس اعلان کو مسترد کر دیا قلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی نماز عید عدا کی گئی تمام ممبران نے صوبہ خیبی پکتونخواہ میں پیش کردہ اکثر گواہان کا جائزہ لیا اور کل بروز پیر انشاءاللہ عید ہوگی ملک بھر میں ایک بار پھر عید ایک ہی دن نہ منائی جا سکی خیبی پکتونخواہ میں حضب روایت ایک دن پہلے عید کا چاند دیکھا گیا اور آج عید الفطر منائی جا رہی ہے بیشتر ازلہ میں عید کا جوش خروش دیکھا گیا چار صدہ میں نماز عید کے بڑے اجتماعات بنو، لکی مروت، مردان، ڈیائی خان اور سوابی میں بھی عید کی نماز ادا کر دی گئی سواد میں سرکاری سطح پر پولیس لائن میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی جبکہ ابتاباد اور مانسہرہ کے لوگ آج عید نہیں منا رہے انہوں نے صوبائی حکومت کا فیصلہ مسترد کر دیا اور وفا کی حکومت کے ساتھ عید منانے کا اعلان کیا چمن، کلابداللہ، پشین، کولو اور ڈیرہ بکٹی میں بھی نماز عید کی ادا کی کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے عید الفطر کے اجتماعات میں ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے دعائیں کی گئی اس سے پہلے مرکزی رویت حلال کمیٹی نے شوال کا چاند نظر نہ آنے اور عید الفطر منگل کو منانے کا اعلان کیا تھا دوسری طرف وزرعالہ خبر پختونخواہ کے معاملے خصوصی بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ صوبے کے مختلف علاقوں سے چاند دیکھنے کی 130 شہادتیں موصول ہوئی ہیں مزید تفصیل اس ریپورٹ میں دیکھی ہے پاکستان میں ایک دن عید بھی ہوگی اچھا اور ایک دن اور روزہ بھی ہوگا وفاقی حکومت کی ایک عید کرانے کی کوشش ناکام ملک میں دو عیدوں کی روایت برقرار مرکزی رویت حلال کمیٹی نے شوال کا چاند نظر نہ آنے اور عید الفطر منگل کو منانے کا اعلان کیا اس اعلان کے کچھ دیر بعد خیبر پختون کو حکومت نے آج اید الفطر منانے کا اعلان کر دیا وزیراعلا کے معاملے خصوصی بیریسٹر صحیف کہتے ہیں صوبے کے مختلف علاقوں سے چاند دیکھنے کی سواسوں سے زائد شہادتیں محصول ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ کے پی کے حکومت نے فیصلہ عوام کی مشاورت اور شہادتوں کی روشنی میں کیا کراچی سمیت ملک بھر میں بہری برادری آج اید الفطر منا رہی ہے کراچی میں نورت نازم آباد، حیدری، صدر، بنچ روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بہری برادری نے اید الفطر کی نماز ادا کی اس موقع پر ملک کی خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی کسی بھی ناخشکبار واقعے سے نمٹنے کے لیے مساجد کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے تھے مسجد نوی واقعے پر پاکستان میں ایکشن عمران خان سمیت دیر سو سے زائد افراد کے خلاف وقت مادش کر لیا گیا ایف آئی آر فیصل آباد کے کہکشہ کالونی تھانے میں درش کی گئی جس میں شیخ رشید، شہباز گل، فوات، چودری، قاسم سوری اور شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق کو بھی نامزد کیا گیا ہے شیخ رشید کے بھتیجے ایمین اے راشد جس شفیق کو عمرے سے واپسی پر ائیپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا وفاقی وزر قانون آزم نزید آرر کہتا ہے کہ مقدمے کے قانون کے مطابق تحقیقات ہوں گی گرفتاریاں مارچ کو منتشر کرنے کے حد کنڈے ہیں رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ اس کا سامنا کریں گے ظلفی بخاری نے کہا کہ پرچوں سے ڈرنے والے نہیں جو سمجھتے ہیں کارکن نہیں نکلیں گے یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ جو ایمپورٹڈ گورنمنٹ یہ خدداروں کی حکومت یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا حقیقی آزادی مارچ نکل رہا ہے جو ان کو بہا کر لے جائے گا یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں ڈائیورٹ نہیں ہوں گے اور انشاءاللہ یہ جو کیسز ہیں یہ ہم عدالتوں میں جائیں گے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ رانہ سانو کو خاص طور پر کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان پرچوں سے ڈریں گے یا ہمارا کارکن نہیں نکلے گا وہ بہت غلط فہمی میں ہیں عمران خان نے حکومت کے خلاف وائٹ پیپر جاری کر دیا پریس کانفرنس میں کہا شریف خاندان پر چالی سے پینتالیس عرب کی کرپشن کے مقدمات ہیں یہ اب این آر او ٹو لے رہے ہیں خدشہ ہے یہ ریکارڈ ضائع کر دیں گے اور اپنے کیسز ختم کر دیں گے چالی سے پنتالیس عرب روپے کے وہ کیسز ہیں جو کہ فیصلہ ہو چکا جو انڈر ٹرائل ہیں اور جن کے اندر انکوائریز ہیں چالی سے پنتالیس عرب کے یہ کیسز ہیں سولہ عرب روپے کے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں اور ہمیں یہ خدشہ ہے کہ یہ جب سے اوپر آئیں یہ ریکارڈ آب دیسٹروائی کیا جائے گا ان کی ناؤ عرب روپے کی شگر کمیشن کے اندر انکوائری چل رہی ہے ایف آئی اے کی سات اشاریہ تین عرب کے ان کے اوپر مانی لانڈرنگ کیسز ہیں شباز شریف والد شباز شریف پرائم منسٹر بیل پہ پیٹا خمزہ شریف وہ بیل پہ چیف منسل پنجاب اور تیسرا سلمان شباز باہر بھاگا ہوا ہے اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کی وہ باہر اس لیے بھاگا ہوا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امپلیکیٹڈ ہے اس کیس کے اندر اور یہ اب جا رہا ہے قوم کے پاس این آر او ون میں جو قوم کا نقصان ہوا وہ سب کو یاد ہے کہ انہوں نے جب سارے کیسز ختم ہوئے پھر سے شروع ہوئے اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے ختم ہوں گے تاکہ یہ پھر سے شروع ہو ملک کو لوٹنے کے لیے اور یہ پیسہ باہر بجوانے کے لیے لانگ مارچ کی کال دراصل عمران خان کی سیاست دفن ہونے کا اعلام تھا وفاقی وزیر اطلاعات مریم حورنگز ایک پر سابق وزیراعظم کو جواب کہتی ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کچھ ہوا اس کی منصوبہ بندی عمران خان کے حکم پر ہوئی عمران خان کے خلاف کلمہ حق بلند ہو گیا اب ان کی خیر نہیں ہے آپ نے جو میہ کے آخر میں اعلام کیا اصل میں آپ سیاستی زندگی جو دفن ہونے جاری ہے سیاست آپ کی منفی یہ اس کا اعلام ہے مسجد نبی میں ایک خاتون کو گالیاں پڑھوائیں یہ پوری کی پوری پلننگ عمران خان کے حکم پر ہوئی میں نے خود دیکھا کہ وہ لوگ اشارے کر کر کے نعرے لگوا رہے تھے مسجد نبی کے اندر ان کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب مسجد نبی کے پاسپورٹ کینسل ہو رہے ہیں